وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حبیب اللہ کوشش کریں جن کی زبان ہو وہ اپنے آقا پر گرود و سلام پڑھ لیں السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاح کے بعد صدرِ محفل رونہ کے محفل زینتِ محفل سفیرِ عشقِ رسول سفیرِ پیغامِ خاجگانِ چشت آلِ بہشت وارثِ فیضانِ گنجے شکر امینِ اماناتِ حضور گنجے شکر پیکرِ خلوس و محبت و شفقت پیرِ دریکت رہبرِ شریعت حضور قبلہ پیر خاجہ احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتو کمالالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ فرید پر شریف اس پاک میں فلم تشریف فرما قابلِ قدر مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری توارڈی بڑی خوش قسمتی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ذکرِ پاک لی پاک محفل و جہازِ را اللہ پاک توارڈی میری باعدب حاضری قبول فرما کافی دیر تو تسان منقبت نات شریف سماعت فرما رہے میں پہلی گزارش کرانگا سارے حضرات کوشش کرو محفل اچھے انج بہو جس طرح نبی پاک دے نوکر محفل اچ بیندے میں انہوں نے سکھاندہ نا رہا تو انہوں نے آپ انہوں نے یہ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی نگاہِ کرم اس محفل تے ہوئے تے ہر نوکر میرے آقا نو باعدب لگے کوشش کرو جس طرح تسی بیہ سکتے ہو حضرت توں کہ خاجہ صاحب تشریف فرما نے اللہ دے فضلالچشتیاں سانو ہے رولہ کو نہیں ہوتا اینج بہو اینج بہو جنج تُسی نوکر بھن کے بیہ سکتے ہو اونی بہو ابل کل سیدھی سیدگال ایک اور چھوڑی کوشش کرو محفل ملاد شریف ہے چھے خاجہ صاحب بھی تشریف فرما ہوں میرے پاک نبی دا ذکر بھی ہوئے تقریر تے پھر بعد میں شروع کرنا پہلے کوشش کرو سارے حضرات خوشی دے موقع تے جس طرح موہ ہونا چاہیے دے اس طرح درہ موہ بڑھاؤ کوئی کہا نہیں اٹینشن فری ہوگا ذرا تھوڑی مسکرات لے ہو نبی پاک علیہ السلام دینا لو ہون تو آڑی ساڑی کوئی طبیعت نہیں لیے میں بالکل ابتداد اندر آکھن لگا حضرت دی زیارت کر کے بھی بندہ خوش نہ ہوئے ملاد شریف آ کے بھی خوش نہ ہوئے بھائی جی پھر خوشی دی یہ پوزیشن ہے چی جائے گا اس وقت میں کرنا ذرا مسکراؤنا ایک واری بندے تو سی چنگے ایک واری ایک بنا تکلو مسکراؤ خوش ہوکے آکھو سبان اللہ حضرت میں ان تو آڑے ترلہ کیوں مارے مسکران دا یہ دو تمہیں لفظ دیکھے ہیں جشن عید ملاد النبی عید علی دن جدا مو سجیا ہوئے او بھی بندہ چنگا نہیں ہوتا جشن علی دن جدے متھے دا بلب فیوز ہوئے او بھی چنگا نہیں ہوتا تے اے جشن بھی محمد دا ہوئے تے عید بھی نبی دے ملاد دی ہوئے بھونی مانداری نل دسو جتنا توڑا دے لینا اتنا ہی ہنچی آکھو سبان اللہ جب میں بالکل ابتداد اندر تکلف تو بغیر میری تقریر شروع ہو گئی میں اللہ دی قسم جکے اکنا رب سجدیاں نا لڈا خوش نہیں ہوندہ رب بیت اللہ دے تواف نا لڈا خوش نہیں ہوندہ رب صدقے دے خیرات نا لڈا خوش نہیں ہوندہ جتنا نام محمد دے خوش ہونڈا رب خوش ہونڈا اے میرے یہ سجدیاں کبھے جتنے لوگ بیٹھے ہو نا جتے حضور دے نہ آتے خوش ہو سکتے ہو سجدیاں چکو نا پہلے ماحول بنے پھر میں گال کر رہا اے میں ایڈی وڈی قسم اہمیں نہیں چوک دی تھی میں پھر آکھ کر لگا سجدے رب دے ہو سکتے ہیں نمازہ رب دے ہو سکتے ہیں علم دے داوے رب دے ہو سکتے ہیں تواف رب دے ہو سکتے ہیں حاج رب دے ہو سکتے ہیں اللہ دے قسم نام محمد دے خوشی راب دی نہیں ہو سکتے ہیں اگر سارے خوش ہو کے بولے ہو تو ایک باری پھر سبحان اللہ کو قرآن مجید دی جو جڑا میں مقام پڑے اللہ فرماتا ہے ورف آبادہم درجات یہ خوشبوہ لگا کون بیجا یار ورف آبادہم درجات میرا اپنا ذوکے حضرت امام شعفی برماندن نبی پاک علیہ السلام دا ذکر خوشبو ہے جتنا کر دے جاؤ خوشبوہ اور ود دی جانتے ہیں اور اگر نام محمد دی خوشبوہ کسی نصیب نہیں ہوتی باقی خوشبوہ تا پر شاہی کوئی ہے تو انہوں ایک محفل دے میں سب تو وڈی سواد علی گالدہ سا اور اس تو بعد میرے خیال ہے کسی دہ ترلا بھی نہیں مارنا پینا فون بھی جنہیں سننا ہے جلدی جلدی سننا ہے اس دوبارہ فون بھی نہیں سننا سب تو وڈی اس محفل دی عظمتیں ہوندی ہے محفل پاویں سید والا دے قریب ہوئے پاویں فرید پور شریف ہوئے پاویں لاہور شریف ہوئے پاویں پاک پتن شریف ہوئے جس جگہ کے محفل ملاد شریف ہوندی ہے نا اس پوری محفل نو میرا نبی اپنی پاک اکھانال خود ویندائے میں انو دوبارہ دوران لگاں تو جس بندنو اس گلد سواد ناوے ظاہر انو ملاد سواد ہی کوئی نہیں آنا او بھائی اس محفل دی سب تو وڈی خوش نصیب ہی ہے سرکار خود ویندن پوری محفل نوی ویندن ایک ایک غلام نوی ویندن میں دوبارہ دوران لگاں چھے گھنٹے ساڑے بیندہ اے ملت نہیں کہ حضور وے کھانا اس محفل جو ہور توانو کچھ بھی نہ لگاں میں بلکل چلے آکے گال کرنا لگاں اے ہور کچھ بھی نہ لگاں اے تھوڑی گال لے کہ نو قرآنو مالک وے کھانا چوڑے جڑے بندہ خوش ہوئے صرف وہ بولے باقی کوئی بندہ نہ بولے کہ ممکن ہے کوئی بندہ آکے جناب یہ تو کسا جذبات ہے جگال کی تھی کوئی ثبوت بھی دے ہو کہ میں ثبوت دینڈ لگاں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماؤ سلاة اہل محبتی وعارفہم محبت والیاں تا ذکر میں خود سننا وعارفہم کہ انہ سارے انہوں میں خود پہچاننا میں پھر دوبارہ اکھن لگاں صرف حضور نے جان دے دا لفظ نہیں کہا پہچاننا فرمایا میں ذکر سن دا بھی ہاں ایک ایک نو پہچان دا بھی ہاں خون میں تو اڈکل پوچھن لگاں جی بندے نو پتا ہوئے کہ میں نو محفلچ بیٹھے ہیں حضور پہچان دے بھی ہیں تے سن دے بھی ہیں خون پھر تسی خود سوچ لو پھر بندے نو بیانا کے انچائی دے تے ذکر کرنا کے انچائی دے میں دوبارہ کہن لگاں میرے آقا ایک ایک بندے دا ذکر خود سن دیں تے ایک ایک بندے نو خود پہچار دیں پھر میرا ایک ملا سن لو اور انو پنلے بان لو جس جگہ کے میں پہلے ملاد مصطفیٰ ہوں دیئے اس پورے پج میں تے نگاہ مصطفیٰ ہوں دیئے یہ پاک نبی دی نگاہ سن سارے مسکینہ دے پہج ہے میں ان اپنی خطابت میں اس وقت روک لے ہے میں حضرت صاحب دے زیارت کر کے اکھنا چانا اللہ دی قسمے جنہوں ایک واری میرا نبی پیار نال تک لوے چلو بھائی جی توانو سبحان اللہ جنہوں نہیں نا دی اوہ آج یاد کرو جنہوں وہاں دیو اچھی بولو ایک واری ہاتھ چکے بولو من پتا چلے میں کچھ آکھا لگاں میں خدا دی قسم چکے آکھا لگاں جنہوں ایک واری میرا نبی پیار نال تک لوے نہ اوہ بدنصیب رہندہ ہے نہ اوہ جہانمی رہندہ ہے میں چونکہ بلکل ایمانداری نگال کرنے لگاں پھر دوران لگاں جنہوں میرا نبی نہ میکھے اوہ بدنصیب بھی ہے جہانمی بھی ہے جنہوں میرا نبی میکھ لگاں اللہ اوہ دے مقدر سوار چھردہ دوما جہانہ میں چودہ پیڑا تار اس وقت پہ خوش ہو کے بھو تے ساڑھے پاک نبی دی میں قرآن پاک دیئے قید پڑی ہے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتْ میں نبییاں بچوں ایک پاک نبی نوں سارے آتے بے شمار درجے بلندی اتا فرمائیے اے پاک رسولہں بچوں نبییاں بچوں اے ایسی مسلمانہ سارے اس گالوں اچھی طرح سمجھ دیا کہ خدا دی ساری مخلوق بچوں سب تو اچھے انبیانے تے نبییاں بچوں سب تو اچھے جناب محمد مصطفیٰ نے میں انہوں دوبارہ دہرانا فیر اگلی گال کرنے ساری مخلوق بچوں نبی اچھے تے نبییاں بچوں محمد اربی اچھے اچھا میں تیسری باری فیرہ کرنے ہا تاکہ تجھے حاضر ہو تو میں اگلی گال کرنے ہا ساری مخلوق بچوں نوری خاکی آبی ہوائی سارے بچوں نبی اچھے تجھے تجھے آنکھوں کے مولوی صاحب تین واری تو اسے گلت اللہ چھڑے کہ سارے بچوں نبی اچھے میں بھئی تو اڈا ترلا پیا مارنا کوئی جائل دا پتر تو انہوں اے ناکھے کہ نور بشر سے افضل ہوتا ہے جبرائیل تو بھی نبیاں دی شان اچھے ساری مخلوق تو نبی اچھے کہ سارے نبیاں تو پیارے مصطفیٰ اچھے چوتھی واری آگ کے گل کی کرنی ہونا ہے گل کاری دینا تاکہ تو ہڑے پلے پہ جائے میں خدا دی قسم چکے آکھر لگاں اوہ خدا بھی ہکے تساری مخلوق محمد مصطفیٰ بھی ہکے میں اگلا جملہ بھی ہکنا لیکن چھوڑے جنبیدار ہوگئے شریک عوضہ بھی کوئی نہیں شریک میرے محمدہ بھی کوئی نہیں اچھے ایک آل جنہوں سمجھ نہیں آئی زائرے ہوتے نہ بولے جنہوں آئیے وہ تو چیے وادنر بولو میں پھر جملہ آکھا لگاں شریک رابدہ بھی کوئی نہیں شریک مصطفیٰ آگی کوئی نہیں میرا اگلا جملہ سنو گے مزا جائے گا جو میں ساری مخلوق خدا نو سجدہ کر دیئے اے میں ساری مخلوق محمد نو سلام کر دیئے خون تسی نبی بھی سارے سلام کر دیئے فرشتے بھی سارے سلام کر دیئے مسجد اکساد اندر سارے نبی حضور دے استقبال وستحاز میرے نبی نے امامت کروائی سارے ہم پچھو نماز پڑی بیت المعمور دے اندر سارے نوری فرشتے میرے پاک نبی جے مقتدی میراج دی رات فیصلہ ہو گیا بشریت وجوی محمد امچے نے تو نورانیت وجوی محمد امچے نے کائنات و بشریت کائنات نورانیت جس نبی دی مقتدی مودانائے محمد عربی آج تو بعد مسئلہ پلے بن لگو اگر کوئی جاہل بند آکھے وہ بشر تھے کے نور تھے وہ نور تھے کے بشر تھے انہوں نے کہلے تیرا دماغ خراب ہے بشریت و نورانیت جنہیں پچھے ہاتھ پن کے کلو دے اس ذات دنائے محمد الرسول اللہ چلو میراج دا مہینہ اجے کل ہی بھکے ادھو تے گل ارز کر دیں میراج کیسی ساری کائنات کو اٹھے جا کے نبی پاک نے اپنے رب دا دیدار کی تیہت ہے یہ رب دا دیدار اے میرے نبی دا میراج ہے کائنات ساری نبی دے قدمہ تھلے ہوئے ایک کائنات دا میراج ہے اے جمعالہ اگر تو انہوں سمجھ جائے ہوندہ تو اسی بھی حضرت صاحب لیترہ بول دے میں انہوں نے آقا دیشان تے اپنے آقا دیشان بیان کی تے انہوں نے کس طرح فرمایا بے شاہ ساری کائنات نبی دے قدمہ تھلے یہ رب پتہ ہے مراز کی ہے رب باکیا سونے آہ سارے تھلے ہون تیرے قدم ہوتے ہون میں لوگوں نے دس دیں گا نبی دی برابری دا سوچو گے برباد ہو جاؤ گے محبوب دے قدمہ فکر ہو گے آباد ہو جاؤ گے میں فیر جملہ کا لگا میراج دی راب ساری چائیاں تے سارے خجے ساری پلندیاں تے سارے پلند ساری عزتاں تے سارے عزت والے نبی دے قدمہ ویچ سن تے محمد دے قدم مجھے سن میراج دی راب اے فیصلہ ہو گئے عزت والا ہوئی ہو گئے جوڑا محمد دے قدمہ ویچ رو گئے تو سی وی جوڑے نبی پاک دے قدمہ ویچ رین دی تمنہ رکھانا لے اچھی آواز میں بھولو اچھے صرف میراج علی رات ہی اچھے نہیں حشر والے دینے جوڑا حساب کتاب دے دینے تو مولویوں تقریر کر 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 کے لوکانا چینا حرام کی طور ہے اللہ کیزاد جلال ہوگا خصف ہوگا بچ کوئی نہیں سکے گا پکڑے جاؤں گے چھوٹے گا کوئی نہیں میں کہا چبلہ نہ مار چبلہ نہ مار اے اوہی اشارے جتے سب تو وڈی کرسی میرے محمد دیوڑی تو آرے جڑا بندہ حضور دی عزت تے خوش ہوندے نا اوہ خوش ہوئے باقی جڑا نیو نا موضہ ترلانی مارنا میں توانو ایک گال کرنا چاہنا تو آرہ کسے تھاں دے کام ہوئے کسے بھی جگہ دے کام ہوئے توسی اٹھے جاؤ توانو پتہ لگے اجتے تھے ساڑے حضرت صاحب بیٹھے لے تو جنالال سانو کام میں کوئی جیتنا ہی سب پہ کرتے تو مریتاں اپنے ہونا اپنا کام نہیں ہوئینا اس واسطے کے اچھے تے پیران دی گال بہا دے ہون توانو میں سمجھا ہوا راپا کیا سونے ہاں حشرتہ دن ہونا ہے تے نو وڈی کرسی کے بہا دے ہونے سر تے تاجے شفاعت سجا دے ہونے جنہتہ جوڑا بہا دے ہونے تاکہ امت میں پتہ لگ جائے کہ حشرتہ چاہتی محمد ہے پھر تے گال بڑھ گئی مارا اے رسالہ مارا اے رسالہ مارا اے رسالہ محمد چار گار حجی فوجہ پھلکھری حق خرید اچھا میری گال سنو ایک منٹ ایک منٹ اے اتنا پیران دی موجود گی ہے جب میں ایڈا ڈھلہ نعرہ پہلی دفعہ بکھے یادتہ تسی محفلہ جو بکھی ہے اللہ دے بندے ہو حشرتہ لڑا میرا نبی ہوئے تے اس محفل اس شدارت کرنا لی بابا فرید دی اولاد ہوئے تے بیٹھے بھی سارے نبی دے نوکر وہ دے سے پھر اس نے بولنا کی دی جاتے جینا ناماتے بولنا تھے ہاتھ چکے بولونا میں تو بھائی جی پورا لوں گا سواد میں اور گال کرا اللہ دی قسمیں اگر لچمنا میری خطابت جملہ واپس کر دینا میں پھر تکا خطیب نہیں ہا محمد لے کے پھر سلنا کی نہیں یا اللہ انہیں بچارے انہیں تو اجازت دے بول دے ان تیرے نبی دے نا آتے نہیں تو ان لاب جاندے اجازت دے بھر بول دے اچھیے وادنہ نے بولو نا ایڈا سوڑا محمد بکھا کے میں اگلا جملہ کھنے گئے انہوں توجہوں نہ اور چھونے آجے یہ رب سال نہ ہوں نہ کہ محمد بکھا دائینا ہشارہ لے دن پاک ندین و جنمتی جوڑا بھوا کے سر پہ تاگے شفاق سجا کے مقام محمود بکھا کے تسارہ مجمال آ کے آشکانو خوش خبری ہے کوئی گربل نہیں جوڑی دوسری محمد ہے آتے ہشارہ بھی محمد آئی ہے تو پتا ہے رب نے اس دن کی فرمان ہے سونے آج تیرہ ہی دن ہے جڑے اپنے نبی دے دن تے خوش آؤچیے وادنہ بھولو محبوب آج توڑا دنے آج توڑا ہی حکم چلنا ہے میں انہوں ذرا فیرہ ہستہ ہستہ بولا لگا آمر دا مانا ہی حکم ہے میں کوئی غور گال نہیں کرنے گا محبوب آج توڑا ہی حکم چلنا ہے تو انہوں جے گال سمجھ لیا ہے نبی نے رب نو تو حکم کرنا نہیں اتھا تے عرضوں دیئے اللہ فرمان دے والا آمرو آمرو آج حکم تیرا ہی چلنا ہے مطلب کیے سونے آج میں نو کہہ 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 نہ کہہ تینو حاکم بنا چھٹے ہیں ماشاءاللہ جڑا نبی دی حکومت تکائلوں پہ اچھی اواز میں بولے ایدنا کیا آپ جو کے بولوں آمرو آمرو سونے آ جنتی جوڑا پاکے سارت تاج شخص سجا کے پرسی صدارت جلوہ فرما کے مندہ نہ کر آج آڈ، درگا جب میں رکھ کے اس برل دیں گے میں اگر یہ سارے آپم مسلمانہ سارے خوش ہوئے وہاں گے پھر میں ویکھانڈ آگیاں پہ کڑھا بندہ جڑھا نبید یا آٹھ رہتے خوش نہیں ہوندہ ایک باری اچھی بولو تو میں اگلی گھل کرنا ایک گھل میں پیران دی زیارت کر کے کرنا بخشیہ تو آنوں میں ایک ایسی تھوڑی گھر بولو کہ قاکھ نہیں بولے حضور اللہ دا حکم ہوئے گا والا امرو امرو محبوب آج ترلے نہیں کرنے غارت جنہوں دا رہے ہیں اینہ دی خاطر مزارت بھی اینہ دی خاطر یاب کرتا رہے ہیں محبوب آج ساری ساری رات رونتا رہے ہیں میں تیرا رب آج تائیوں دنوں حاکم بنا کے دٹھا دیتے والا امرو امرو آج جو آنڈر کریں گا فرشتے ہو دی تابیل کریں گے حشرداد چاچے دو اچھا اگلی گالوی عرض کریں حدیث نال ہی پڑھ دیں ایک پہلی گال محبوب آج حکم تیرا چلنا ہے دوسری گال فرمیال کرامہ تو والمفاتی ہو یوم آئی زیم بے یادی اے سونیاں پھر ساریاں چابیاں میں ایک واری پھر تو آڑے نال مخاتمہ یا اللہ جڑا بولے انہوں نبی دے لنگر جو لبے جڑا چپ کر کے بھوے جتو فیض لب دیت اٹھو جا کے لبے اے ڈی کری گالنے انہوں تو آڑا بندہ ترلا مارے نبی دے لنگر تھے یا اللہ اے کرسی تبا کے چابیاں بھی پھڑا اچھا دیا نہیں چابیاں کی دیا نے عزت دیا چابیاں مغفرہ دیا چابیاں بخشش دیا چابیاں جنہ دیا چابیاں مغفرہ پھڑ میں ویسے گال پچھا لگا دیوبندی وہ ابھی شیعہ سنی اس چکر نو چھڑو ایک گال میں نوے دسو جن نبی پاک نو رب بٹھا کے خرسی دے خود جابیاں پھڑا چھڑے آپی وانڈ میں پھر دوبارہ اکھنا بھائی میں کوشی کر رہے ہوں کہ تو آٹے تک میری کو گال پہنچے جن رب آپ ہی آکھے وانڈ میں نو اے ڈارے جن نبی تو منگن دے آدھی نہیں انہاں بچانے لکھی بڑھیں گے یہ کہیں گے ہم تو اللہ جی سے لیں گے اللہ ہی سے لیں گے جن رب آکھے نبی جی دیں گے نبی ہی دیں گے جن نبی تو منگن آدھے اچھیو رضاں بولو نا بڑھے لیدہ تاجدار امام احمد رضا اسے گل نوویک کے تو پکار اٹھایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا فرمائے محبوب اے پرجابیاں آپی جنت وانڈ میں کے بینی آدھ ربا اے نبی کو لو جنت کیوں پہ مٹوان ہے فرمائے چھو بکر مولوی جن نے مہنو منوائے اوہی جنت وانڈے جب محمد ویچنا ہوگے تو تسی میرے لگ دے جئی ہو اگر تو انہوں میری گال سمجھ نہیں آئی نا پھر بالکل نہ بولو جی آئیے تیڑے بخیر نہ بنو جیڑے نبی دا صدقار آپ نے مندے اچھی عواز نہ نہ بولو اچھا اے بھی میں بعد تقریح کر کے چلا جاندے کوئی آخری نبی کو محبوب تُس ہی کہہ دو اللہ اکھ کے میں کہے یا اللہ تُو ہے یہ فرمائے میں ایک کیا پر تُو آخنا ہو اکھ کے تو یا اللہ وجہ کیے فرمائے میں چاندہ اے با جیڑا میں نو ایک مننے دیکھ بنا مننے تیرے کھولو سورے کے مننے بلکہ عالمِ ارواد اندر اللہ پوچھے سارے نبی ولی سارے کٹھے سان باقی بھی سارا ٹبر ہے ایسی نبی چپ ولی چپ غوست چپ کتب چپ سب تو پہلے میرے نبی نے اکھے بلا روحِ مصطفیٰ بولی یا اللہ تُو کیوں نہیں تُو ساڑا رب ہے نبی کو لسن کے سارے نبیاں ولیاں بھی اکھے تُو ساڑا رب ہے عالمِ ارواب ہے جو رب فیصلہ کر چھڑ دیا کہ جنہیں میں نو رب باکھنا ہے محمد دے وسیلے نالا ڈریکٹ کوئی نہ ہوئے محمد دے وسیلے نال تُو کیا دے اللہ ایک کے کیوں فرمایا میں عوضی توحید مننا گا جوڑا تیرے کھولو سونوں کے میں نو ایک مننے گا میں ذرا تھوڑا سواد لینا چاہنا حشر دا دینے دے سب تو اچھی کرسی ایک اور ہوئی حدیث ہے وہ بھی نال داستیاں حضور علیہ السلام فرما دیں نمبر ایک رب دے نال سجے پاسے عرشت میں بھوگاں گا اللہ تو انہوں خوش رکھے جائے ایسے گلتے بھی نہیں بولے اے میں نے پیر صاحب کی بلا شفقت فرما دیں بار بار فرما دیں اے تھیاکے ہو کے بے میں پھر پچھے ہو کے بے نہ عدب کرنا چاہیے دے نالے میں سیرتو پیرن تک چشتیاں او چشتی نہیں ہوتا جی دے وچے عدب نہ ہو باقی کوئی چبل مار لبے اور گالے سیدھا گریب نواز سامن لنگا نہیں دیں دے در 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 جب میں تھوڑا جا پچھے ہو کے بے نہ بار بار پچھے اے میں نگاؤ تک کیا بھی جوئے تامی میں کوئی دے ہوئے آپ بھی فرما تو میں کہلے نہیں حضور حکم اپنے جو گاتے لیکن عدب حکم تو بھی ہوتے ہو میں تھوڑا جو اور پچھے ہو جانا ہے تو اس گال نو چھاٹ میں پیران دے نال نہیں بیندا انہوں کی بناتے حضور جنہو رب نال باوے اچھی آواز نال بولو نا جب میں نو حضرت صاحب نال باانتے میری عزتے تو جنہو رب نال باوے حضور علیہ السلام فرما دے دنے میں آرشتے سجے پاسے نمبر دو مقام محمود نمبر تین میری کرسی سارے انہوں کی میں انہوں درہ دوبارہ دو رالوں راب دے سجے پاسے آرشتے مقام محمود دے کرسی سارے انہوں کی اچھا یہ دیویج کوئی مسلک چسلک تھا کوئی رولہ نہیں جے کرسی رب نے آپ لوانی ہے آپ نے نال بھی رب نے آپ مانی ہے مقام محمود تے بھی رب نے آپ بٹھانا ہے جنہتہ جوڑا بھی رب نے خود عطا فرمانا ہے سر سے تاج شفاعت بھی رب نے خود کوانا ہے تاکہ پورے حشر نو پتہ لگ جائے آج دور بھی محمد دیئے تے دیکھا بھی محمد ہے جڑا اپنے نبی دی شانت نے بول سکتا اچھی وادرن بولے اور پھر چابیاں ساریاں نبی پاک دے ہاتھ ویتے جنت مغفرت رحمت عزت وقار ساریاں چابیاں رب ہاتھیں دے چڑھیاں میں کہ بنیاد رب تیرا نبی تے تیری بارگاہ گزارشات پیش کردہ ہے کہ یا اللہ میری امت بخش میری امت بخش میری امت بخش میری امت بخش صرف اتھو تکر ہی نہیں تیرا نبی تے کہہ کے ہے دنیا تے شفاعتی لے اہل القبائر من امتی میں امت دے بڑے بڑے مجرمانوں بخشوال آنگا تو یا اللہ تو چابیاں ہی نبیوں نے دے دیتی ہیں اوہ تے وعدہ کر کے ہے کہ غدار نہ پڑنا ہے گناہگار جدہ وڈاوی کوئی حیبہ میں بخشوال آنگا اللہ فرماتا ہے تائیوں تے میں چابیاں اپنے پناہ کی محمد نو اتا کر چھڑی ہے تاکہ بھرے حشر میں پتا چل جائے جہاننا میں چون نہیں جانا ہے جنہو نبی نے پچانا نہیں تے جنہو پچانا والا محمدوں میں خدا کناہ نہیں ویندہ عزت مصطفیہ ویندہ اگر ملاز شریف دی محفلوں دیئے نا یہ جلسہ اگر صرف اے مطلب نہیں ہوں دا کہ دو ناتا سنو دفنہ الکلام سنو خوشی مناؤ تو تور جاؤ اے مطلب نہیں ہوں دا اگر اے مطلب بھی ہوں دا ہے کہ سارے لوکانوں پتا لگ جائے نبی والے نہ کبرچ زلیل ہونگے نہ ہشرچ زلیل ہونگے اگر جنہو دا یقین ہو وہ ہچھڑا کر کے بولو ساڑھے کو لو کوئی ایک آیت نہیں ایک حدیث نہیں اور اللہ دی قسم چکے اکھڑا کا اتنی حدیث آنے اوہ ساریاں حدیث آن پڑیئے نا اوہ دا خلاصہ اے وے بدعقیدہ سڑنگے جڑا عقیدت مان دینا انہیں جہرنا میں کوئی نہیں جانے اوہ اللہ دے فضل تے نبی دے کرم نال بکشہ جانے اور اگر محسوس کرو تتوانوں میں دو تین حدیث آن سنان لگاں تُسا پیار نال سننے حدیث نمبر ایک سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آیت دی حاتی پینڈو انہیں پچھے حضور قیامت قدانے آپ نے فرمایا تیری تیاری کیے جڑا جنہی موت نا وقت آگیا ہوتی قیامت آگئی بس تیری تیاری کیے انہیں کہا یا رسول اللہ میری تیاری ہے ہی کوئی نہیں میں اور ہوایت پڑھنے ہاں جیدے وچ ای لفظ نے بلکل بخاری دی روایت ہے انہیں کہا یا رسول اللہ ایک کی تیاری ہے خدا رسول اللہ پیار کرنا ہور پلے کاکھنے میں انہوں اس وقت رک گیا کہ شاید سارے نو اللہ موقع دے وے سارے نو موقع دے وے تے سارے بولنے وہ پینڈو بند ہے پینڈو اگر پینڈو بندے ہو دیں نا ایک گھر ہی کر دیں شہر آ لے اہمیں ولا پھیر کے پوچھا پاچی کر دیں بچ گھر گول کل جاندے پینڈو تے اڈے کھرے ہو دیں نا پچھو نا میں امتیاز دے گھر جانا ہے وہ امتیاز دا ہی دستنگی ہو دے پیو دا ہی دستنگی ہو دے برادری بھی دستنگی میرا ایک دو سی میں انہوں ملن گیا میں نے سی بتایا ایک کون ہے برادری دا میں پچھو فلان ملنے اچھا کہ فلان فلان موچی دا پتر میں غلط دستوں میں علاق نہیں پچھو موچی یہ کون ہے انہوں نے سیدھا دستا ہے موچی دا پتر ایک پینڈ ڈالے گل کھری کر دیں او بندہ پینڈو سی جڑے نبیدہ دیدار کرے او کھر رہا نہیں دے موڑ کھر رہا کی نہیں ہونے ان سرکار نے پچھے آنا انہیں سارا کوئی دست دا انہیں کہا یا رسول اللہ میرے پلے کوئی شہ نہیں سوائے اس دے کہ خدا نہ لوی پیار کرنا مصطفیٰ نہ لوی پیار کرنا جو نے خدا رسول اللہ المحبت کر دے ہو تو اچھی آواز میں بولو اچھا میرے ربی نے یہ نہیں فرمایا اچھا نمازہ تیرے پلے کوئی نہیں لوزہ تیرے پلے کوئی نہیں عمل کوئی نہیں تیرا تو ککھنی بچیا نہیں میرے پاک لبی نے فوراں فرمایا انتا مامن حبابتا جا پھر سن لے اگر تو مد محمد سے پیار کرتا ہے تو تیرا شروع سی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے اے جنانو پیار ہو کسینا نظر ہاتھ چکو دے میں آگلی گل کرنا اے ہون کو بندہ پوچھا پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے پیار دا مطلب ہے محبوب ہے محبوب ہے جنو محبوب ہے مزہ آوے پیار دا مطلب ہے محبوب ہے نائیب نظر آوے نائیب سنے اور میرا جملہ توجہ نال سنے آجے جیرا بندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنو بیعید بندہ ہے انہوں نے ذکر دے مزے لیندہ ہے انہوں نے جھنڈے چکدہ ہے انہوں نے نعرے لاندہ ہے انہوں نے درودو سلاک پردہ ہے عمل پہلے پہلے نہیں پیار دے ہیں نا میرے نبی نے فرمائے جی دے نال پیارے نارے ہر شہروں دے نالی ہوئے گا میں خواہدہ ساپی مجھول یہ جاں خلق دا نبی دے نارے لانا لے ہو محمد دے چھنڈے جانا لے ہو نبی دے جشن ملاد منانا لے ہو سونے دے نام جمعنا لے ہو محمد عربی دے نام دے لنگر چلانا لے ہو میرا جملہ تل تلے خرابو اللہ دی حزتی تسمے اللہ ساتھ آمان نہیں دیکھے گا محمد تا پیار دیکھے گا جنہوں پیار ہے ہو تو بولو میں توڑے بخشی جاندی گا لکیتی ہے تسیہیں سبحان اللہ اکھ ہے جس طرح میں توڑے پھڑی چنڈی گا لکیتی ہے اچھا جڑے چھٹی جاندے خوش ہو سبحان اللہ اکھو جڑے پھڑی چنڈے جب وہ خوش رہو اللہ توڑے دوسری سیٹ لیڈ ہے پھر ان ہاتھ چک کے بولو جنہ نبی دا صدقہ بخشی جنہ ہے مولوی صاحب کو بڑا چکر ہے کیا پیار فیدہ نہیں دے گا میں نے کہا لانت تیرے کرتوں توں پر نبی تو کہتے ہیں فیدہ دے گا نہیں جی پھر لوگوں کو باد عمل بنا رہے میں نے کہا میں تو باد عمل نہیں بنا رہا میں تو اور بات کہہ رہا ہوں میں کروں عمل پہ ناز نہ کر محمد پہ ناز کر تجھے کس کمبخت نے کہا ہے کہ میں بعد عمل بنا رہا ہوں ناز عمل پہ نہ کر محمد پہ کر پانچ نماز آپ پر کے لی حقیدہ ایراث نمازہ نہیں بچانا محمدید فرم نوازی نے بچانا ہے تو انواہی ہو ویسے میں تو اچھی عواز نہیں بولو اے جڑے میرے اگرے بیٹھے ہو توانو سبحان اللہ منہ اللہ آلے ہو توسی بھی بولو فرنٹ سیٹ ایڑا بندہ بیٹھا ہے انہوں عذاب بھی آنے چاہیے دیں اچھی عواز نہیں بولو توانڈے تھے دو کس ہوتا نے خاجہ صاحب نے بھی نیڑے ہو کہ میں پہلے ملاد دی اگلی صاحبے جو توانڈے فرائل تو اور بات جانے اچھا نبی پاک نلکیار نمبر ایک حدیث ہو گئی آئیے حدیث نمبر دو میں جلدی جلدی حدیث پیان کرنے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار دی بارگاہت پچھانا لے کون ان صاحبہ یا رسول اللہ جڑے بندے دعوے تو کر دیں اچھے لوگانا پیار دیں تو کم ہونا جائے نہیں کر دیں انہوں کو پیار دعوی لبے کا سواب کے نہیں کسے مفتی صاحب نے ٹینشن دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک ساری پریشانیاں دور کرتے ہیں تیرا مزاج شریعت نہیں مزاج محمد شریعت ہے مولوی صاحب اپنی خوشکی اپنے کور رکھو تو آڑی کا بریش کام آئے گی سانو نبی دا فرمان کافی ہے میں حدیث دلاؤز کوئے پر دینا کیفت اکولو فی راجو لے نحبا قومن ولم یا لحقوہم یا رسول اللہ اس مندے دبارے کی آڈرے جو نے دعویت کرے چنگیاں نالتے کام ہونا جائے نہ کرے ایڈ مولوی کہتے ہیں تمہارے کام ایسے ہے جو فرید فرید کرتے ہو اسی غوث پاک دے نوکر غریب نواز دے نوکر کتو پاک دے نوکر ماشاءاللہ تسی پاک کاندھا نوکر صدرانجی بھی احتیاط کر دے فرید تے کتے لیکنہ لیٹ چلو جی دیا ہے او نا دیر میں تے خواجہ صاحب دا نوکر میں تے بابا صاحب دا نوکر خواج گانے چشتہ نوکر ہاتھ چکو ہاتھ چکو میں نے پتا لگے اور میں تو انہوں کو کسے کھاتے پانا چاہنا خود بھی کسے کھاتے پانا چاہنا تو زیادہ کو کہی اے ہاتھ چک چک کے خواجہ صاحب نے گواہ بنا بنا کے تو خواجگانے چشتے کھاتے کیوں بھی آپ پانے ہیں میں کہے کھاتا ہی اٹھا سونا ہے کھاتا ہی اٹھا سونا ہے میں اکثر آنا آج بھی آنا حضرت خواجہ غریب نواز مہین و تین چشتی اج میری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیں میں جنات دروازے پہ کھلو جاگا جدو دیکھر سارے چشتی جنات دورنا یہ میں نہیں جاگا جڑا خواجہ صاحب دیتوں جانا جاند ہے اچھی بولے اے میرے تو دو میں آتھ کھڑے جے بھائی اے میرے تو تاک لاؤ لارے تکپیر لارے رسالہ لارے حیدری اللہ محمد جاریات حقیق آجا قدب فرید آستان آلیا فرید پر شریف انجمن سنائے محمد جو طبیب القلوب آجا بیرحمد جمال چشتی صاحب آجا میں معذرت میں تو ان تکلیف دیتی ایک توڑے مسئلہ پوچھنا ہمارا توڑے جو کڑے بندے ہو جوڑے خوشی خوشی نال جنت جاندے موڑا چھو آرے اللہ اچھا تو میں اس پریشان ہوگی میں کہتے ہیں جنت تو درے ہوئے ہو کیونکہ جوڑا بندہ جنت لب بندے بھی خوشنا ہوئے لبے بھی لنگ داری چون تو بڑا کوڑا بندہ ہے میں تم سی چنگے بندے لگ دے ہو اچھا ایک باری پھر ہاتھ پڑا کرو نا اے ہاتھ موچ مارو ہاتھ اچھا ہے کہ زبان وڈیے تو مرو ہاتھ سے انچوک لے آجے تو خوش ہو کے لنگ دار دیں زبان اللہ کہہ لگو اے مسئلہ حضور کو لے پوچھے آگے میں بڑے دکھ نہ لے گال کرنے لگا باتا کیتا تھے بھکتے ہوندے سرات کا ساڑے اپنے موال کے انہوں نے بھی باری پہ بڑے لہو جی بیر کا پیار کیا فیدہ دے گا ولی کا پیار کیا میں اگر بکواس بند کر تیرے ہوتے شیطان دا سر ہوگے مولوی دے ہوتے دین ہوئی دسنا فارسے جو مصطفیٰ دا سر مولوی دین طبیعت دین نہیں میرا محمد دین ہے خدا دی قسم میں میں پھر خاجر صاحب دے جارت کا حضور میرا محمد دین ہے نبی کی صورت دین نبی کی سیرت دین ماہی کی چال دین ماہی کی رفتار دین نبی بولے تو دین نبی چپ کرے تو دین نظر چھپائے تو دین دین نام ہی محمد کا ہے سرکار کو لے کچھ ہے کہ مولوی دا مسئلہ غلط ہو سکتا ہے اس وقت کے مولوی دین تھوڑا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مولوی غلط ہوئے اچھی گال بھی کر سکتا ہے مولوی کوئے غلطی ہو سکتی ہے پر سادہ نبی غلطی تو پاک تینشن نہیں لینی غلطی تو صحابہ کی پوچھ ہے یارسلہ جدا دعوت کرے اچھے لوگانا المحبت دا کام ہونا جے نہ کرے اے دس سو یارسلہ پھر او دا پڑھے گا کی اے سارے ایک باری ذرا اچھا اے ویندے پہ ہو ویکھ لو ویکھ لو پنڈا تھاما ہے جو قدے قدے نظر ہوندہ ہے اے جہاز ہے جہاز اے انو ویکھ لیا تو ذرا نبی دا کرم دیکھو اللہ دی قسمیں بڑے پیارانے بندے ہو تسی تقریر سنوان دی بجائے میں ہی تو جہاز لیا اندازلہ تسی خوشتے ہو جاندے اے میرے والا ویک پوز میں کرنڈے ہاں صحابہ نے پوچھے یارسلہ دعوے کرے چنگے انال پیار صحابہ نے حضور سے پوچھا یارسلہ عمل ان جیسے نبی کرے تو کیا ہوگا اب میرے نبی کا اعلان سنیے سرکار نے فرمایا آدمی کا حشہ روسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے ایک واری پھر بولو اے تسی بھی بھائی جی بولو اگر کسے نا پیار ہوئے جینال تو اڑا پیار ہے اللہ تو اڑا ودنالی حشر کرے لیکن ہاتھ جوکے بولو تظہی نا جس کو جس سے پیار ہوگا حشر پسی کے ساتح نبی دے فرمان تے یقین ہے نا جس کو جس سے پیار ہوگا حشر ہتھ جوک کے بولو جس سے پیار ہوگا حشر بولو اللہ حق فرید نہیں یہ نعرہ میں خود لوانا ہے خود لوانا ہے اور میں ویک نیکڑا بندہ ہے مندر سے جوڑا ساری زندگی فرید فرید کرے وہ دا حشر بابا فرید نال جوڑا بندہ چاندہ ہے میرا حشر بابا فرید نال ہوئے اے تک کسے چکانے دے نہ رہنا کہ بابا فرید کے ساتھ حشر ہوگا تو کیا ہوگا وہ مرکت جبلے جیدے استانے پہ حاضری ہوئے جیدے استانے پہ حاضری ہوئے اے میں جھولی چک کے دعا دیں میں چھوٹا جیاں مولوی ہیں اے بٹا مولوی نہیں لیکن میں جھولی چک کے دعا دیں لگا یا اللہ جڑا نعرہ لاوے اے نا خاجگان نال جنتے چاوڑے نبی پاک دی کرنٹی ہے جس سے پیار ہوگا ہشروشی کے ساتھ ہوگا اللہ محمد جار یار نبی پاک دے ہوگا موسیقی 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 جڑا صاحبِ کافلی غارتے بیٹھے اور تصویح تو نہیں پڑھتا اور نمازہ تو نہیں پڑھتا کانو سمجھائیے کتے آنڈا کی کام میں نمازہ پڑھتا اور غارتے بیٹھے صاحبِ کافلی غارتے کتا بیٹھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے صرف ولیانی غارتے بیٹھے خدا آدھا واسطہ جے سنیو اشغال بلے بنو بنی اسرائیل کے ولیانی غارتے بیٹھے اور کتا ہو کے بھی جنتی ہے بیاقہ بھی امتے فرید کے جناستانے دے بیٹھے اور نوکر ہو کے بھی جنتی ہے اللہ امت شاہر یار آبی جوزا خدفی مجھوڑی مفتی محمد اکبال چستی صاحب اے جنادہ کیدہ اے ولیانا پیار بیڑا پار کرے گا ہاتھ چکو ہاتھ چکو اچھیے وادمان بولے سبحان اللہ اور اچھیے وادمان بولے سبحان اللہ اور میں حلپانے گالا کھن لگا عبادت بندے نو اس تھانت نہیں پچان دی جتے پیار پچان دے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا جڑا بندہ میرے نل پیار کرے حضور اللہ علیہ السلام نل کہ میرے حسن نل پیار کرے میرے حسین نل پیار کرے میرے علی نل پیار کرے کہ میری شہزادی فاطمہ نل پیار کرے میں پانچ تن پاک دا نال یہ ہے ایمان داری نل تے سوئے پنجان دے نال تے بھی جڑا نا بولے پھر انہوں بولنا نہیں چاہیے میں ذرا فیرہ کھنگا نبی پاک نل پیار علی پاک نل پیار حسن پاک نل پیار حسین پاک نل پیار زہرہ پاک دنہ اکری لو بھائی جی اے جس بندے نوے گال سمجھ آگئی نا او دا دے مرخشیج نچانو دن کرے گا میں حدیث پہلے سن لو اے جو سکتا ہے لیکن اوے کو بھی آگیا جی اتنا دیر تو فاک فرید یا نبی دن نارے پہ سن دے اے دا بھی تو کوئی عقیدہ ہو نہیں ہے اے پھر سنو میرے پاک نبی نے فرمایا جنت ویچ میرے نال اے جو دے تسری ادراہ تو نا میں تو دعا کرنے لگا یا اللہ اے جھولی چکے اصلا سارے نو اتھر آقا نال ہی رکھ لیں لیکن ایک میں پوچھنے لگا اس سرکار فرما دے نے میرے نال ہوسی آقا دا درجہ تے سب نالوں اچھا نبیاں نالوں اچھا تے ساڑھے ورگے نوکر ہوتھے نالوں تو کسے ذہنے جے گال سے آسکت دیئے نا اے کس طرح ہو سکتا ہے نبیاں تے اچھا درجہ ہے حضور دا اسی ہوتھے کس طرح پنا گئے اوہ میں کھجے وہ ساڑھا درجہ تھوڑا ہوندہ ہے وہ درجہ تے وہ زورتہ ہونے ہے تو مالکان دی مردی ہوندی ہے نوکرہ نو نار رکھ لیں تو انہوں میں ایک مثال دے رہا ہے نا پیر صاحب راتی جڑے والا سال انہوں میں سے کمرہ بنائے گیا اپنا جتے آپ نے ارام فرمانا سی اگر خوط آپ اتھے منظور نو بلا لیں یا کاری زفر اقبال نو بلا لیں تو گارہ نو لڑا تھوڑا پیانے اللہ فرمانتا ہے سونے ہاں مالکان جنو مردی نار رکھ لیں اور اگر تو انہوں سمجھ آئیے ہوئے تو پھر بولنا میرے نبی نے فرمایا جنہا پنجانال پیار کرے گا انہوں میں نار رکھا گا اے ہی تے رولنا ہے میں تو انہوں تے سندے ہاں اور جتے پیار بجاندے ہیں انہیں آمان نہیں بجاندے میں اتھو ذرا تھوڑا جیاں اور تھلے آما املا نال اسی فرید پاک نو پڑھ سکنے نظام پاک نو میں رکھا لیں تو سی تے پڑھے بیٹھے ہو نہیں یہ پڑھ سکتے اللہ دی قسم میں نہیں یہ پڑھ سکتے لیکن پیار نال اچھی عبادنل بولو نا پیار نال اے جوڑے خاجہ صاحب سانت آن جا کے جلسے ملاد شریف وہ شاڑہ مقصد کوئی فساد مچانا نہیں ملاد منانا ہے تے ساڑھا مقصد آگل لانا نہیں لوگانو فرید دیکھاتے بھاگے آگل بچانا ہے اسی تے لوگانو یہ دستیں ہیں پاگل لگے پھر تو جے پیار کوئی فائدہ نہیں دیندہ جھوٹ بولتے نے پیار دا بڑا فائدہ دیا جنہوں پکا یقین ہے اور بولو اور میں تو انہوں حضرت امام حسین علی مقام دا فرمان سنا ہوں اگر تو اٹھک لے جا چھنڈا نہ ہوئے تو واپس کر دینا آپ فرمان دا میں تے میرے پیار کرن والے قیامت علی دن حضور دی بار گائچ ان پیشوں مانگے جو میں شہادت تی انگلی تے نال علی انگلی بڑی لچ پا لیے اے تُسی درہ پھر میرے والے بیکھو شہادت تی انگلی تے نال علی انگلی اے ملے ہوئے نہیں آگے پیچھے ہیں تو اڑی اپنی بھی ہوئی ہے ذرا چیک کر لو ہین کے رکھائے ہو اے بیکھو اے شہادت تی انگلی تے اے نال علی انگلی میں بھائی جیتا ہوں کوئی دسنا چانا حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اڑی قیادت کر کے جاما گا فرمایا نال لے کے جاما گا ساڑھے ورگے کمی کچھ حسین دے سجے ہون دے کچھ خبے ہون اسی تے پیران دے پیچھے ٹرانا لے لوگ لیکن پاک حسین دے فرمایا اینج اینج پتا ہے وجہ کی یہ وجہ سنو گے اگر سن رہا ہے وہ قبلہ تو آٹی مارٹی مبتی نظر ہے جملہ کرنا چاہنا تاری زفر اکوال صاحب تسی بھی سنے آجے حضور حضرت امام حسین فرمادن اینج لے کر جاؤں کیوں فرمایا میں چاندہ اے وہاں حضور دے نگاہ میرے دے پوے نا اوئی نگاہ گناہ ماتے بھی پوے جاؤں کی ہیں بھی سنے آلے پوے نگاہ ماتے بھی سونے اینج لے پوے نگاہ آلے پوے نگاہ میرے دے پوے نگاہ ماتے بھی سنننہ لے گیا یا تاکہ جس نگاہ نال مہنوئے کو اسے نگاہ نال میرے نوکرانوئے کو تو پھر تو انہوں سمجھا یہ پیار دا کڑا فیدہ ہے جنہوں سمجھا یہ اچھی آواز نہ گولو تو نسبت حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ دے ولی گزرین بہت بڑے ولی آپ پہ لنگن تیک مجوسی آگ دا پجاری اوپی آکھے جی اسی سچے آن ساڑا خدا سچے عبادت آگ دی کر دے سن فرمائے نہیں تو جھوٹ بولنا ہے تو اسے جھوٹے ہو اللہ ایک کے آگ دے پجاری جھوٹے نے انہیں اکھے شرط لال ہو آپ نے فرمائے ٹھیک ہے انہیں اکھے ہاتھ پڑھ کے دو میں چلنے آن مالک بن دینار نے کہا جنہوں آگ نہ ساڑے ہو سچا جنہوں ساڑے ہو جھوٹا آگ نو بھی پتہ ہے کہ ساڑنا کنو ہے اے تے حکومت یرے گئی سی تو انہوں نے پتہ ہے کوئی جرسہ پہلے سندھے اندر یا رسول اللہ دے منکردہ محمد پناہ ٹوٹانی نے ہاتھ پڑھے آسی نے کہا آگ گے چلنے آن دو جنو آگ ساڑے آ تے محمد پناہ ٹوٹانی نے وہ کچھ بھی نہ آکھے آن تے محمد پناہ ٹوٹانی کو لے پچھے آ گیا تو آگ دے بچ گیاں ہویا کوئی نہیں انہیں کہے میں یا رسول اللہ آگ کے آگ بچ قدم رکھے ہوتے تھے سبزہ ہی سبزہ سی آگ نو ہی پتہ ہے کنو سال نے اچھا اگر کسی محسوس کرتا ہوں جہنم کلی ساکھتے ہیں ایڈی ساکھتے ہیں پہلے دس دینا سوئی دے نکے نالوں گھاٹ جہنم دی اگر دنیا تے ظاہر ہوئے نا پوری کائنات کسے جگہ تے سبزہ نہ رہوے اچھا اے سوئی دے نکے نالوں گھاٹ پوری جہنم دیا گیا گیا آؤ ان سنو نبی دیا شکلی پاور جلو نبی پاک دا نوکر کل سرات تے قدم رکھے گا تھلے ہوئے گی جہنم جہنم آکھے گی جوزیا مومن چھتی چھتی لنگ جاؤ نبی دیا نوکرہ تیہزار سال دا سفر ہے جنا سیر کرنی ہوئے ہو سبحان اللہ نا آکھو جنا جلدی لنگنا ہوئے ہو آکھو ہو سکتا ہے نا لوکان دا مزاج ہوندے یار کسمت نہ لائے ہیں ہزار سیر کر لئیے او بلکل آلے آلے بولے تاکہ میں نے پتہ جا رہے تو آڑے تھی ہزار سال لگنگے تا جنا جلدی لنگنا ہو بولو جوزیا مومن اے میں نے چونتی پہنتی سال ہو گئے جی میں جتنا پاکانا ذکر کرنا زبان اتنا چنگی ہوں دیے توانو کس کمبکتا کیا بولا نلگستی ہے جوزیا مومن ہو نبی دی نوکر جلدی کر چھتی لنگ جاؤ جلدی کر اوہ میں آگے جہنم مول بھی ہے دا ساڑا سرک ہاں چھٹے ہیں بڑی سخت ہے کیسے گزریں گے کہ تو آنے جلدی کر ہمیں آگے چھپ کر جلدی کر فائنا نورک اطفال لہ بھی تیرے عشق دا نور میں نو پجھانا چھٹے جلدی کر جلدی کر آگ نو پتہ ہے کنو سالنا ہے تا کنو نہیں سالنا میں ہر جملہ آگ دیا اوہ آگ پہ نسبتیں آنوں سار دی یہ نسبت والی آنوں نے سار دی حضرت مالک بن دینار مجوسی دا ہاتھ پڑ کے اندر دور گئے دو منو آگنا لگی مجوسی بھی ٹھیک ٹاک مالک بن دینار بھی ٹھیک ٹاک بار ہے مالک بن دینار اللہ دی بار کا اجارز کی دی یا اللہ فیصلہ پہ کوئی نہ ہویا میں نو بھی آگ نہیں لگی یہ نو بھی لگی لوگ تے تماشاں بنان گئے آوازِ رحمتہی مالک بن دینار ہاتھ پھار کے ننہ بیچ جاؤ جے تینوں ساڑھی غیرہ تھے ساڑھی بھی تے غیرہ تھے میں اے ویکھا مجوسی ہے اے نہ ویکھا یار دے ہاتھ میں چھاتے اوہ ساڑھا کچھ نہیں لگتا تو تک کچھ لگتا ہے اب ایکو نا پیران دے مرید ہو کہ مرو اس کال سے بھی نہیں بولے اللہ آدھا پاہمیں مجوسی ہے پر تیرے ہاتھ میں چھاتے اگر یہ کو جمعہ آیا ہے سارے سندہ لوگوں کو سنو اپا میں گناہگار آرہا کافر دے نہیں آنا تے اسی کیوں نہ رہیے ساداہت فرید دے ہاک میں چھے ساداہت غریب نواز دے ہاک میں چھے ساداہت نظام پاک دے ہاک میں چھے تے اینہ بات خاڈہ سنکسری دے ہاک میں چھے انا بات مولا علی دے ہاک میں چھے علیدہ نبی دے ہاک میں چھے سبحان اللہ اچھی آوازن اللہ تو حضرت مالک بن دینار نوراب نے فرمایا مالک انہوں کہا کلام ہے تو اسی سبحان اللہ پھر بھی نہیں آکھ سکے اتنا سی نعرے پہ لانے آن اللہ محمد جار یار حاجی خاجہ کتف فرید کوئی بندہ پوچھے کیوں نہ انہوں نے کہا انہوں نے صدقہ ہی تے بچنا ہے سبحان اللہ اچھی آوازنہ کو انہوں نے صدقہ ہی تے بچنا ہے اچھا ہونڈ ماں تو اڑے گول پچھاں لگا جی دے نال پیار ہوئے گا او دا اشر ہو دے نال ہوئے گا میں کسے اور دا ٹھیکے دار نہیں میں اپنے عقیدت ہی گال کرنا جی دے ساری زندگی گھدرے یا نبی یا نبی کر دیا یا علی یا علی کر دیا یا مہین یا مہین کر دیا یا غاؤس یا غاؤس کر دیا فرید فرید کر دیا یہ بھی یقین نہیں آنا کہ ہشرہ نال ہی ہونا اور چونکہ میں ایک پینڈو علاقے جاہے بیٹھاں پینڈو اندہا دے گال کرنا تو آٹے جلدی پلے پہ جائے گی میرے سر تے قرآن رکھو جڑا پاکا نال سڑے گا نا انہوں سڑنا پیانا ہے جڑا پاکا نال ٹھرے گا نا ایتھے اڑے گا اگر کوئی بندہ تو آٹے دیا آپ روب شو پاوے نا انہوں کا کچھ بھی یہاں ایتھاس ہے کی دیا جس بندے نو اپنے مالکان تے مان نہیں نا او دا پھر مالک ہی کوئی نہیں تے جنو مانے پھر مالک مان توڑتے نہیں اگر اے تے پھر اچھی عواز نہ لے بولو بھور اچھی عواز نہ لے بولو اے ساڑے تے خاج گانے حضرت خاجہ غریب نواز موینوں تین چشتی ہے جو میری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ اپنے پیڑ بائی دے جنادے تے نالت شریف گئے لے گئے تے قبر تے رک گئے تے تھوڑی دیر تے بعد خاجہ غریب نواز مسکرائے کہ اسے پچیا حضرت کسی رک گئے ہو تو پھر مسکرائے ہو فرمایا میں رک گیا سا تاں کہ قبر جو بے کھائے دے حالات کی بندن اوکھا ان لگ گئے تے حضرت خاجہ عثمان حربنی قبر چاہ گئے اوکھا ان لگ بولا تے میں مسکرائے تاں کہ خاجگان کنڈے لجبان نے محید دی چاپر جو آجا میں تے آپ نے آکے نکیرے انہوں فرمایا کجناہ کوئے میرا ہے سبحان اللہ اوکھا انہوں کو تے خاجہ عثمان حربنی کون نے حضرت غریب نواز تے پیرو مرشد اگلی گالوی آرد کرنا حضرت خاجہ عثمان حربنی پاک ہر روز پانچ نمازہ پڑھ کے ہر نماز تو بعد ہاتھے سے خیبی رچو آواز آنگسی عثمان تیری نماز قبول کر کے تی ہزار جہنگیان جنتی کر چٹے ہیں میں اوٹھوکا کی رکھنا جتو دیکھر مغلوی برداشت کر لیں خاجہ عثمان حربنی نمازہ صرف پانچ نہیں سن انہوں دیا اور بھی ہے سن تیرے سجدیاں نال تی ہزار بخشے پانچنا تی ہزار بخشے نا اپنی کمائی نال بخشی جے تو جڑا میرے والا ویک کے بولے ہو کہیں گدائی نال بخشی جے ان جڑے گدائی آ لے ہو باقی کمائی آ لے چوک رہو ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے کڑا کڑا گدائی آ لے میں تو گدائی آ لن بھائی اے وے کو دو میں آت میں تو دو میں آت پڑھے دیکھو نا میرے گال سنو لانتی ہو بندہ جدا کھاوے ہاتھ چکے دسے بھی نا میں نو مولویت تے ناز نہیں جے سجدیاں تے ناز نہیں جے نازیں سکالتے ہیں کہ غریب نواز میرا غریب نواز ہے اگر تو آنوی ناز ہوئے تو اچھی باز نہ بولو ایدرہ حساب کرنے یہ رالمین کے ڈیڑھ لکھ بندہ ہر روز جہنمی تو جنتی ہوئے یہ غریب نواز دا مرشے دے میں انہوں نے مولوی جی نراز نہ ہونا جدا مرشد روزانہ ڈیڑھ لکھ بخشواوے تو جدا مرید فرید پاک لینہ لوا کے جنتی بناوے کچھ تو سمجھ نہ غریب نواز کس شاندہ مالک ہے اچھی آواز نہ لگو لے ایک باری اور اچھی بول لو کچھ نہیں ہوتا میں نے ایک بندہ کھانا تھا بابا صاحب دے دروازے تھی پہنچے بیشتی ہو جاندہ میں کرنا دروازے تھی جانتی ضرورت کو نہیں وہ تو ویسے خوشکسمتی ہے بیشتی ہو انتے واسطے دروازے تھی جانا ضروری نہیں سید والا تو بہت کے پاک بطن والمو پر لگو وہ اتھے بھی بیشتی ہے اور شاید کو مندہ کھانا ہے اوہ نہیں جی مڑ چشتی جو ہے میں کہا چشتی ہو ہے پر بے سبوتے تھے نہیں آنا مشہور عدی سے پہلے انہیں فرق بال لاب گیا یا میں لاب گیا چلو انہیں کہتے کوئی بخش جو سکتی ہے سعودہ قاتل اسید مڑول ہو گا جنہ دی رحمتان دے نکام آنے اسی گناہ نہیں میندے اسید حضور تے رحمت دی رحمت پہنے انہاں کیا گالی کوئی نہیں انہیں کمولوی بندہ تے شملہ ہے پہلے نینانوی دے قتلتے ہو کہنے دا سی بخشیا نہیں جائیں گا یہ سعودہ انہیں کہ پھر جلدی دس انہیں کہا ٹرپو نا پاک پتن شریف وہ بابا دے دروازے تھے او جانے انت کم جانے اے میں مثال دیتی ہے او بنی اسرائیل دہ دور سی اس دور نے پتا ہے مولوی کی آکھیں انہوں نے مسئلہ تچیا انہیں کہا بھائی سو قتل مسئلہ ہی کوئی نہیں انہیں کہا کی کرا انہیں کہا فلان وستی ہے چلا جا انہیں کہا وستی بخاص کر لے انہیں کہا فَإِنَّا بِهَاُنَا سَيَّا بُدُونَ اللَّهِ یہ نبی پاک نے بیان فرمایا اوزا کیا ہوتے اللہ دے نیک بندے رہنے تو ٹھٹو رجا مسئلہ ہی کوئی نہیں اچھا جے بندہ ہوں دا نا زدی تو وہ کہنے اللہ ہر جگہ سنتا ہے مجھے کیا در روعت ہے ادھر جانے کی میں تو ہی دھاری رہوں گا ادھر رہنے دا تو پھر دھریا جانا انہیں کہا میں بخشی جنا ہے سید چنگا ہوئے تو بندہ بحث نہیں کرتا چنگ پاسے ٹور پہنے اوہ رستے وجہ ٹور پیا جنہوں رستے وجہ کیا تو موت آگئے اینج سمجھو بس کچھ ٹریا تو موت آگئے فرشتے آگئے جڑے عذاب دین تو مقرر انہوں بھی آگئے تو جڑے رحمت علی پاسے لے جاندنہوں بھی آگئے ہون حدیث تے لفظ ان فَقْتَ سَمَتْ فِيْهِ مَلَائِقَةُ الرَّحْمَتِ وَمَلَائِقَةُ الْعَزَاب اوہ رحمت علی تے عذاب دین لے فرشتیاں دا آپ پسج پڑا پہلے میں کہا یا اللہ حضیت مولوی لڑتے بے کسان اے تے فرشتیاں دی لڑائی ہو گئی فرمایا جے فرشتے لڑن تے نا پاکانو پاکان دی عزمت پتہ کس طرح جلے انہوں رحمت علی فرشتے دن ساڑھا کیس ہے اصل ہے کہ جو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا دیکھے نہیں یہ ولیاں والٹورے ہیں تو عذاب علی ادن اے بھی تے بے پھو نا سعودہ کاتے لے ہو گیا جھگڑا اللہ نے کی تا فیصلہ فرمایا اینج کرو زمین پچھو اگر ولیاں دے نیڑے تے جنتی آج پھر میں پی رہاں دے صدقہ ہاتھ جوڑ کے تو انہوں نے ایک مسئلہ دستا کسے نے تو انہوں نے دستا ہوئے اللہ دی قسم جے سبحان اللہ کھڑنا سواب لب دے میں شکر گزارا تُسا میری قسم تو یقین کیتا ہے کیونکہ جھوٹے بندے تا قسم تو بھی یقین نہیں کرتے سچے ہوتاں کیتا جے جنا قسم تو یقین کیتا ہے اور انہوں قسم لگے ذرا آکھو نا سبحان اللہ اور اٹھی آکھو زمین کچھو میں دو تو حضور اگل کرا اللہ دی قسم جتنے لوگ بیٹھے ہونا میرے والا توجہ کرنا سواد تان ہے آم رکبے پٹواری کچھ دن ولیاں دے را رب فرشتیاں کلو کچھواندہ ہے فرشتے را مانو کچھن اوٹے بنی اسرائیل تے ولیاں دا را ہے اوٹے بنی اسرائیل تے ولیاں دا را ہے میرے باپ فرید دا را تاتا صاحب دا را فرشتیاں نو لاتا زمین کچھن تے بڑا بینی آز را فرشتے اور زمین پہ کچھن رب نے زمین حکم دا زمینے کجھ تو بھی کر کجھ تو بھی کر یا اللہ میں نے کیا حکم ہے فرمائے ٹورتے پہ حسی زندگی وفا نہیں کیتی ہو تو میرے ہاتھیں چھے اوہ اپڑ نہیں سک گیا اپڑا آچھڑنے یا اللہ میں دعا کرنا ساڑھا بھی آخری وقت تو بیتے پاکہ نہ دائے گو جنہوں پساندہ اوچھی آوازنے لے بولے ایک باری پھر اوچھی آوازنے لے بولو ہاتھ دو گئی اللہ نے فرمایا سمینے اوہ نہیں نا آپ پڑسکے اسی اپڑا آچھڑنے مو تکر لے یا اللہ پھر کی کرنا فرمایا اے ولیاں لے پاس کٹھی ہو جاتی ہو اے نسم جاؤں اے تو آڑے انٹرچینج تو لاکھے سید والے تک کتنا رستہ ہے بارہ کلومیٹر تو آڑے تک کتنا ہے اے تے بھی یارہ بارہ اگمی بارہ چلو اے نی کرو نا اگلے سال تک رکبہ یاد رکھنا فیرت ہونی مثال دیا اللہ نے بندے ہو میں تو آڑے کلوں کچھ نہ لگا میں ایک مثال دینا لگا اگر اے جگہ ہے سید والے تو دو کلومیٹر پہلے اے سمجھو انٹرچینج تو بندہ نکلے اتھے آگئی موت تو اوہ اے دا کلومیٹر رہندہ سیدھا دو کلومیٹر اللہ نے زمین حکم دیتا اے کر سید والا بارہ کلومیٹر کلومیٹر دے کٹھی ہو جا میں آدھے ہوتا کبلہ جڑا نکتہ میں پہلی دو اللہ مصباب کھانا اور اے تو آڑی زوک دی نظر ہے دلالے بازے بیٹھے ہو نا اللہ دی کس میں نکتہ اس تو میرے پہلے سمجھ نہیں آیا اللہ نے زمین میں آیا کہ کٹھی ہو جا یہ دا میں نے جڑا میں نے جڑا مطلب سمجھا ہے نا اے آیا ہے کہ صرف ولیاں لئی نہیں ولیاں دے نوکران لیوی چیزیں اپنی حیثیت مٹا جھ کر دیا اینج کرنا کٹھی ہو جا زمین کٹھی ہو گئی اور فریشتے لگے ہوئے انہیں کچھانتے فریشتے کچھ کے پھارے ہوئے اللہ پاک نے فرمائے ہاں فریشتوں کچھ لے دے ہاں یا اللہ دسو دسو انہیں کہہ دو یا اللہ ایک گٹھ نیڑے ولیاں بستی دے کچھے ہے پچھوالے سفر ایک گٹھ نیڑے ایڑے ایڑے ایدھو دیکھ جمعہ فریشتے ہیں معصومہ نو پتہ ہی کوئی نی وچ کم کی پہ گئے یا اللہ جوڑا بندہ بولے فریشتے ہیں پتہ ہی نو پہنے بھی کم پہ جائے اے محلوی جی اے تکامی ہو رہو گیا رب فریشتے ہیں کچھانتے لہ کے تے زمین نو آکھے تو سپڑ جا پیکے پینیاد رب پہ سانو پہ انصاف دا حکم دینا ہے اے چنگا انصاف فریشتے کچھن تے لا چھٹے نہیں تے آپ زمین نو آکے سکڑ جا پھر میں آج جب محلوی آدل کرنا میری مرضی فضل کرنا میری مرضی جڑے ولیاں دے پولنا ولیاں والنا انہ نال آدل کرنا مو ولیاں والا کرنا دے آدل نہیں کرنا فضل کرنا سبان اللہ اچھی آباد ناکھو اللہ پاپ ان فیصلہ جڑا کی تو فیصلہ سن لو تو آپ نے تقریب ہو گئی اللہ فرمایا جنتی ہے نہیں نہیں تُسی ذرا سوچ لے وہ پڑھے لکھے لوگ اللہ دا نام انہوں پر ان فیصلہ ہو گیا جی تو اڑکلو ووٹ نہیں چاہیے آشائید تُسی ہاں کبھی ساڑی کو تصدیق دی اہمیت ہے اے چبل مارانا لگا لے فیصلہ ہو گیا اللہ فرمایا جنتی ہے میں ایک مسرح میں دے سو کس کال تیرا اب جنتی کی تہہت ہے نمازہ چو کھیانے سہودہ پاتل میں کہ ولیاں دے نیڑے بھائی جی چکر چھڑو آج بھی سمجھ لو مولویاں دی بیس اجناب پو مزاج محمد اللہ فیصلہ من لگو جتنے ولیاں دو دور نے سارے جہنمی نے تے جتنا ولیاں دے نیڑے نے سارے جنتی نے نہیں نہیں اے دا بھائی کو نا ان میں تکریر انڈ کرنے دے آگیا کہ جس گلتے حدیث ہی چوئے انڈ پہ آن دے اگر سارے کلو میں حدیث دے بھی توڑا ووٹ نہ لے سکیا پھر یا میرے اندر کمی ہے توڑا دے نبی پانک دے فیصلہ کیے ولیاں دے نیڑے ایت کیے رب دا فیصلہ کیے جنتی ولیاں دے دورے دے کیے اے ایتھوں لاکے اتھوں تکر سارے اور اے بھی جنے سارے بیٹھے ہو اللہ نے کی فیصلہ فرمایا جڑا ولیاں دے نیڑے ہو کونے جڑا ولیاں تو دورے ہو کونے اچھا ہوں آپ نے تک رکھنا جڑا بنی اسرائیل دے ولیاں دے نیڑے ہوئے اسطانے تک بھی نہ پڑے را بے چوے بسے میں گٹھ نیڑے ہوئے ایک گٹھ نیڑے ہوئے اوہ جنتی ہے یہ 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 توانوں بارک نہ دے جڑے رونی فرید پر شریف تیرے جڑے رونی پاپ پتن شریف سبحان اللہ اچھی یہ بات نہ نہ کھو تو میں اور گال کرا یا کر تو انہوں سمجھ نہیں آئی تھا اے اوہ تے پنی اسرائیل دے ولیاں دے گالے ایہ اے 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 Twist اے 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 توان کوئی سمجھ دار بندہ ہوئے نا میری یہ گال سنے بنی اسرائیل دے ولیاں اچھ نہ کوئی نظام بڑھ گے نہ کوئی فرید بڑھ گے اچھی عوازیں بھولو اچھی عوازیں بھولو ہاتھ چکے بھولو اے میرے آقا دی امت ساری امت آت票 افضادی جے یقین ہو موتے ہاتھ چکے بھولو میرے آقا دی امت ساری امتان تو افضلے کہ میرے آنکھا دی امت والی ساریاں امتان دے ولیاں تو افضلے کہ میرا سوال ہے اگر بنی اسرائیل دے ولیاں دی بستی وال مو کر کے رستے وید مر جان والا جنتی ہے کہ سنگت والے پہ کے بابا فرید دی چوکڑ وال مو کرن والا بابا فرید دا نو کروی جنتی جنہ دی چنہ دی چنہ دی چنہ دی اللہ محمد چار یار حاجی خا جا کو تو فرید اچھی بولو اللہ محمد چار یار حاجی خا جا کو تو فرید میں حق فرید آکھاں گا تساں یا فرید آکھنی حق سکھ دیو حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید اے جوڑے ہاتھ نہیں نا چوکڑے نا بیچاروں دے ہاتھ ولیاں دے واستے اٹھانا لے ہونے نہیں چوکڑے وہ ہاتھ حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید اور توانو پتہ ہے جیڑی شخصیت توانے کول موجود ہے اے پتر ہی فرید ہے دے دا ہاتھ بھی فرید دا ہاتھ ہے اے کوئی اپنے زکار دی خیرات نہیں بندہ فرید دی خیرات اپنے ہاتھ نال بندہ ہے اے ڈیوٹی کیسے ہور نہیں لئی جو شکر نے خود لائی ہوئی میں تے اللہ دی قسمیں اے بچے نے نات پڑھئے نا میں پہلی باری نات خواہ فریدی نہ ہوتا تینج نہ ہوتا یہ نات خواہ جان کٹ دے ہیں تیندے نہیں میں جڑا کو جاکنا سی انہوں آپ انہوں سمجھا گئی تو انہوں آئی ہوئے نا نات خواہ دے ہیں میں اس دن شہباز کمر فریدی نو بی بی پاک دے میں فرج بیکھے ہیں آج میں اس بچے نو بیکھے ہیں میں کہ جڑا دوں ہتھا نال لٹے پاکان دے ناتیں لٹیجے تے مروی سواد ہوتا ہے نا تسی کی سمجھا ڈے ہوئے اللہ رسول دے نہ ہوتا جڑے لوگ پیسے بات دنے پاگل نے میں قسم چکے اکنا جمال جنگانہ ہوگے تو محمد دے نہ ہوتے لگ ہی نہیں سکتا سکتا اچھی آواز نہ بولو اے اج ملاد شریف دی محفل نمیز بانے انہوں اور کچھ بھی نہ لبے میں اور کوئی گال نہیں کرتا اے تھوڑی گالیں فریشتے لکھ کے لے جان کے نبی دی محفل نمیز بانے اے تے ٹکے دا بندہ ہوں دے وزیر آزم تے صدر دے کی اوقات ہوں دیئے کسے دے گھر آ جائے میرے گھر میں وزیر آزم آ رہا ہے میں کہ وزیر آزم دی روٹی پکا کے نخرے کرنا ہے اے پتہ ہی ملاد روٹی کے دیئے جنہوں سمجھ آئیے بھے اچھی آباز نہ بولو میں اگلا جملہ آقا مزہ آ جائے گا وزیر آزم صدر تے وزیر دی طاوت کرو اور پہلے حویلی بیک دن گھر میں ایک دن تحسیت میں ایک دن سلام اس نبی دے تیرا امیری فقیر نیوے ناپیار نیوے خاجہ صاحب دے شیرے خاجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ لہدہ دے میں اوئی پڑھ دیاں تکریر مکا چھٹنا انہاں کیسی اجڑ گئیں دے ویڑھے وسیند محمد سبان اللہ اچھی آواز نال اچھی آواز نال اچھی آواز نال یا اللہ جیڑا بولے ایدہ میرہ میرے محمد قطبانہ علمہ سے کیڑا لجپال نبی ہے جیڑ گئیں دے ویڑھے وسیند محمد رلیے ہوئے پنگل نال لے دے محمد ملاد دی محفل دی میز بانی یہ ملاد کی محفل بابا فرید کی محفل نہیں فرید کے آقا کی محفل ہے نبیوں کے تاجدار کی محفل ہے اے سنیوں میں تو ہڑے نال مخاطبہ ساڑے گھر دن پیر آوے کہ اسی مقدرات ناز کرنے ہاں پر پتے ملاد کیے اے ذرا ایک شیر ہے مولانا خدا بھئی اظہر رحمت اللہ تعالیٰ اے بھی چشتی بزرگ سن بہت بڑے خطیب سن اے ملاد دعوت نبی پاک دی اواز نیسن کھلے سا جان قدمہ دوں میں دے گھر پیر پا سوڑا صرف پیسے نہیں جان بار دوں گا اور اے گل میں پچھلی تو پچھلی رات فیصلہ باد کی تیسی جنہ دے لخت جگر نور نظر جنہ دے مسند وارث جنہ دے سجادہ نشین حضرت خاجہ سنائے محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرمان دے سن یہ شریعتی جازت دیں دی نا میں سبا ہوگے میں دعوت بر جانگا محمد اے ملا آتی سید والا درینہ لے سنیو تو سائنس جذبے لی قدر نہیں کی تھی بکرا کونہ اور گالے چھترا کونہ اور گالے وچہ کونہ اور گالے کٹا کونہ اور گالے تجڑہ پی رہا کے میرا دل کر دائے میں اپنے سے چھوڑی پھر وا کے تجڑہ سمدھی بوٹی بوٹی کرا کے تنام محمد لئی تاک کے آشکہ میں موج پر جا تاکہ زمانہ کے سنائے محمد سنائے محمد نگ گئے رسالہ نالے رسالہ نالے رسالہ اللہ محمد چار یاد حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستان آلیا فرید پر شریف تو آڑے جو جڑے جڑے جڑا بندہ ہے چاندہ ہے نا کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نہ تھے سب کچھ واراں ذرا حد جکو جان مال اولاد جڑے وارنا چاندے ایک واری آکھو یا رسول اللہ ایک واری فیروچی آکھو یا رسول اللہ ایک واری فیروچی آکھو یا رسول اللہ وار خواجہ حضرت خواجہ سنائے محمد جشتی آپ نے ازماتنو سلاب اب جان بے احسان کہ میرا وجود نبی جی سناویت میٹ جاوے اس راستے کہ جانا بے حمد ویڈ فنا ہوندے اموی دے رب پاک علیہ السلام آپ آخر دے کروں تیرے نام پہ جان فیدا تجھے یا رسول اللہ اچھی آواز نال بولو کہ خواجہ صاحب دا یوں ہی مشن ہے اور کڑا مشن ہے ہر روز میں فیلے ملاد مصطفیہ ہر روز میں فیلے ملاد مصطفیہ اور میں اگلی گالا کھنا چانا یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں تاکہ لوگ کی اور سنن میں ہر بزرگ دا احترام کرنا بزرگ دا ارستے جائی دا ہے بزرگ دا ارستے بزرگ دا ارستے جائی دا احترام کرنا میں خلاف نہیں پر اس بندے نے بھی تسلوٹ کرو جنہیں وسیعت کی تھی میرا ارست نہ کرنا میرے ارستے بھی ملاد محمد کرنا اگر اجازت ہوئے تو آڑی در ہوں میں سبحان اللہ آکھ چاڑنا نہیں تے آپ اپنی در ہوں آنکھوں ہاتھ چوکے آنکھوں حضرت تو تو جا کے میسیج دیں کہ تو آڑی اس بیغام کے حضور بھی امت آج بھی سلام کر رہی ہے سنو پھر توجہ نال سنو حضرت خادیہ سنائے محمد رحمت اللہ رہے دے ارستے مبارک کے موقع دے میں نے خود کچھ دو سارا بات جا کے بتا چلے ہی سی کہ اے ارستی میں فعل ہے میں نے ملا سمجھ در ہے انہیں ارستے ہوتے سائیاں منع کرتا سی کہ ساڑھے دنیا دے پیور جان تو بعد بھی ملاد ہی کرنا کیوں انہیں ارستے ہیات دا انوان بھی محمدیں ساڑھی موت دا انوان بھی محمدیں اچھی عواز ناڑ بولو حضرت خادیہ حمد جمال چشتی صاحب بھی توانوے ہی دستنا چاندن بابا فرید دے نوکر ہو فرید پر شریف دے خلاق ہو تہیا کر لو چیاں گے نبی نبی کر کے مراں گے نبی نبی کر کے حشر دیارے اپاں گے نبی نبی کر کے مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی بارے رسال اللہ محبت جار باقی خانہ دفری اور مہرانہ ایک بندے نبی حشر دے دن فرشتے پھڑ کے لے جا رہے ہوں گے پھڑ کے حضرت آدم پکارنگے یا ہمہ آخر حضرت آدم ساڑے اببالی انہیں نا حضور علیہ السلام تشریف لے آنگے جیسے پھڑ کے آپ آکنگے جناب اتوڑا امتی ہے انہوں پھڑ کے لے جا رہے ہیں میں تنہوں ایک گال پوچھا لگا جنبی حشر دے وچ جلدی نال آوے غلام چھڑان لئی غلام خود بھی سوچے میں نو نبی دا نعرہ لان لئی کتنا تیار ہونا چاہیے سرکار فرشتے نو آکھنگے پاکنگے یا رسول اللہ سامل تو لینے نیکیاں گھاٹ سانتے گناہ آوات سانت فرمائے اچھا میرے سامنے تو لو بھائی جانے جڑا والا دے کنڈے دا وزن تنی کے دوبارہ ہوئے تو فرشتے ہیں وزن کیتے ہیں فرشتے معصوم ہیں پر اگوی نبی دا آڈر ہیں فرمائے دوبارہ تولو فرشتے ہیں جرتے حشر دے جا جلی گا اور دراب پہلے آکھنگے محبوب تیرا آڈر چلنا ہے پھر تو لیا نیکیاں دا پلڑا پھر گھٹ بناوا دا پلڑا پھر زیادہ سرکار نے ان جے بجات مارنا ہے ایک کاغذ چوکے نیکیاں آلے پلڑے ج رکھ دینا ہے فرشتے ویند ہی رہ جانے ہیں گناہ آلہ پلڑا ہلکا ہو جانا ہے کہ نیکیاں آلہ پلڑا باری ہو جانے ہیں بدل گیا فیصلہ اون بجائے عذاب دے جنت اللہ جان لگے بندہ رک گیا انہیں اکھے حضور ایت میں نپتہ لگ گئے آپ ہی ہو اوکے ٹیم سے بچایا ہے جو شکریہ پر حضور ایک گلتے دسو اے جیب مبارک کچھو جڑا کاغذ پاک حضور کٹے آجے ایک ایسی او فرمایا تو پیار نال اکواری درود پڑے آسی اے تسی پران کیوں میں دے بھائی جی ٹرین دا مکتے اے گل سنو میں مکان لگا تگری اکواری پیار نال تو درود پڑے آسی او تیرا درود میں رکھے آسی بس اللہ تو انہوں بستہ رکھے میں اور کچھ نہیں کہنا اے دعا دینا اللہ بستہ رکھے او میں رکھے آسی بس او میں پایا ہے تو او دنال فٹ وڑا وزن سیٹ ہو گیا فٹ ہو گیا میں ذرا ہولے ہولے گال کرن لگا اسے درود دی خاطر تو انہوں پران دا کھند پڑ دے نہیں اچھا ایک اور مسئلہ بھی دسا ایک فریشتہ بیٹھا جے ایتھے سنجے پاسے ایک بیٹھا کھبے پاسے اچھا صرف میرے مونڈیاں دے نہیں بیٹھا تو آڑے مونڈیاں دے بھی ہے کتنے فریشتے نے چلو ماشاءاللہ کتنے فریشتے نے تو سنی کہتے بیکھے نہیں ہینس ہے ہی کہ نہیں اس مولوینو آنکھو لانتی یا دو مونڈے تے ہیں نہ بھی بیکھیے مونڈوی ہیں اے تو آڑے گے ہاتھ پن کے پھائی جی اللہ تو انہوں لنگر نہ رہ جاوے میری گال سنو اے مونڈیاں دے دو بیٹھے نہ بیکھیے مونڈوی ہیں تو جڑے دل دے بیچ ہیں اوہ تیرا بیج مکہ کہ محمد ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے میں کہیں ہی ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے جڑے مونڈے ہاتے بیٹھے انہوں نوے بھی من لینا ہے جنہیں دل وسایا ہویا ہے ساری رونہ کلائی ہوئی سبحان اللہ اچھی واضنہ کو اچھا اے فریشتہ لکھ دا ہے نیکیان اے فریشتہ لکھ دا ہے برائیاں ٹھیک ہے درود شریف نیکی اگر انہیں لکھیا سی اس نیکی نوں پھر سرکار نے کاغذ کول کو رکھیا اچھا فریشتہ سوندہ کوئی نہیں روٹی وغیرہ کھان بھی کوئی نہیں جاندہ جاگ دا ہی رہن دے اور میرا اگلا سوال ہے ستہ بھی کوئی نہیں غفلت بھی کوئی نہیں کھان پیڑ بھی نہیں جاندہ ریا بھی موڑے دے ہوتے تی نے لکھیا کوئی نہیں سی آئی بھی کوئی نہیں سی مکی کاغذات بھی ٹھیک ٹھاک نہیں سٹریشنری بھی نہیں مکتی اے گل پیارنا سنے آجے پھر گل کیے اتھے علماء جری گل کیتی ہے نا اللہ دی قسم میں میں حضرت صاحب تا دیدار کر کے آکھڑا او آندھے نصرے گالے ہوئے اس بندے اتنوں وچوں کر کے پڑے آئے درمیانِ عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرہ ہم خبرنے کچھ محبتِ محبوبی ہیں اگل نہیں پتا ہی نہیں لگ دا اوہ بندے اتنا وچوں کر کے پڑے آئے ماشاءاللہ پھر سنو اتنا وچوں کر کے پڑے آئے یا لائنہ میں زبان دے بولن اتنا وچوں کر کے پڑے آئے اوہ دل دی گہرائی مچ کر کے پڑے آئے خدا دا واسطہ ینو پھر سنو اتنا لگا کے پڑے آئے اتنا لگا کے پڑے آئے مون ڈے تے بیٹھے ہوئے فرشتے نو پتا نہ لگا گمبہ دے خضرہ دے والی نے سونتا لیا سبحان اللہ اچھی آکو تو میں فیر گال کرا تو میں اوہی نا جب بندہ میں آلہ مانگا جیتے میرا تعلقے فرید پر شریفت روت پڑے آئے پاک پتا شریفت پڑے آئے داتا صاحبتے مزارتے پڑے آئے نظام پاک دیتے ہو کرتے پڑے آئے غریب نمازتے دیرے تے سید والا تے پڑے آئے انہیں اتنا وچوں کر کے پڑے آئے اینو پتا نہ لگا نبی نے صاحب کے رکھ لیا اگلی گل پوچھنا چاہنا سواد آ جائے گا جڑا اتنا وچوں کر کے پڑے سن لیندہ ہے جدو یا رسول اللہ تعاقی ہے سبحان اللہ اچھیے والا آج تو بات اے یاد رکھ لو جدو اے تو درود شریف میں نے ایک بڑی خوشی ہے اے جتنی حضرت صاحب دے خادم درود پڑھ دیں وہ حضرت صاحب آلے اندازش پڑھ دیں اچھا میں ابھی چون موجود ہوندار ہے میں مولوی ہیں نا موجود ہوندار ہے میں کہے کہا لو ہی نا درود پڑھ دیں ہاں بھی پتا لگے کہ مالک کون ہے تنوائیو سمجھ 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 کہ درود 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 کہاں کے سر اللہ والے کہاں یا رسول اللہ تسی گھڑی جاں ٹیم بکھر لگ پہنے دے وہ اللہ دے بندے ہو درود نے بچانا ہے درود نے کام آنے تنالے کو کٹا تو فید انو نبی نے شوال کے رکھنا ہے اور میں اپنی ساری تقریر دا خلاصہ ایک جملے پہ چکڑنن لگاں جیتے سون لو جنو جدنال پیارے او دا حشر او دے نالون ہے بھائی جی سانو دیوبندی وحبی شیعہ سنی دے چکر اچنا پڑاو تو اسی کسے نو شروع ہو جانا اساں دا بھائی صوفی آدے نالا اسی انہ لوکوں نے منانا لیاں جنہ نفرت مقائی محبت ودائی پتہ ہے میں کس غریب نواز دن ہو کراں جیتے چوکر دیکھ لو کہ ہندو بھی آنکھیں جب نہیں سنتا غریبوں کی فریاد کیوں نام رکھوا لیا غریب نواز سبحان اللہ اچھیے بادنہ کو مولوینی تقریر مسلمانا نو لڑائی جاندی ہے خاجہ دی تحلید کافرانو بھی جھکائی جاندی ہے ساڑے ہاں نفرت کوئی نہیں نفرت کوئی نہیں میرے نبی دا یہی پیغام ہے سرکار مدینہ شریف تو حجرت کر کے جان لگے نا مکہ پاک پاک حجرت کر کے مدینہ پاک پاک جان لگے سرکار نے وکھیا کہ رستے دے اندر ایک کتی اس نے بچے جنے ہوئے میرے نبی نے دو صحابہ دی جوٹی لائی اس کتی دے بچے اندر کول کھلو جاؤ کوئی دے بچے اندر چھیڑے نا اے خدا برباد کرے اس نے جنا تین دنا تھے بم دھماکے کر دے کمینیاں میرا محمد دے بچے اندر دیماؤں خود تیوی ہوئے تھے او دا دکھ بھی برداشت نہیں کر دا میرے پاک نبی تشریف فرمانے صحابہ دے اندر ایک چڑیہ آئی انہیں آکے حضورت تواف کی تا اے انہیں شیر پڑے ایسی بتا کہ گردشے کوئے یار کرتا ہوں میں اگر بڑا سیانہ شہرے تواف دا مانا ہی گردشے کیونکہ تواف دا لفظ اسی استعمال نہیں کر سکتے نہیں تیرے لوگان دے کلیجے پھٹ جان گئے تواف دے صرف بیت اللہ دے انہیں گردشنال کام پورا کر لے اے میرے والد تک کو اچھا او چڑیہ آئی انہیں حضورت سر دا تواف کی تا میں ذرا اس چڑیہ نے سلام کر لما میں کہ مقدنہ آ لیے تیرے ہوتے شریف فتوہ نہیں لگتا چلو اس فتوے در کوئی نہیں تواف زلف یار تے نصیب ہوگے ان تواف تمہوں کر کے جتو جان لگی تو کہا کہا اکمت صبر کر تواف زلف یار کر کے جتو جان لگی میرے نبی نے صحابہ نبولایا فرمائے صحابہ اس چڑیہ دے بچے کون چکلے ہیں انہیں کہا یار سنگا ہی کی کہنی سی حالانکہ صحابہ کو صحابہ کوئل سنگا صحابہ سنگا کوئل نہیں سنیا صحابہ سنن نہ سنن جنہاں رب سنان واس نے بھیجے ہیں فرمائے میں نو کہہ رہے سی حضور میں ماں وہاں تے میرے گھردے وچوں تو اڑا صحابی میرے بچے چکلے ہیں تے ماں بچیاں تو بغیر گھرد رہ نہیں سکتے ہیں حضور تو اڑے دارتِ حاضر ہو یہاں میرے بچے واپس پر آو تاکہ میں نو سکون آوے بتایا میرے نبیلے کی فرمائے جلدی کرو بچے ہو دے واپس پہنچاؤ میں محمد کی سے مان و ٹکھی نہیں ویٹھنا چاہنا میں پچھنا چاہنا جڑے کالج شکول تھے دربارہ تھے بم تھماکے کریں ان تعلق میرے محمد لے دین نہ لئے اور میں نبی پاک دے دین دا ارک کر دیکھنا ہوئے عجوی خانقہ دے ہوتے نصیب ہونے جتے ہر آن جانا لینے لنگر ہر آن جانا لینے مسکرا کے ملنا ہر آن جانا لینے دعا اے تو سی بکو نا حضرت صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ تو آنوی فرید پر شریف لے جائے تو میں آنوی فرید پر شریف حاضر ہونا بار بار حاضر ہونا میں ہلفا تو آنوی گال کرنے لگا اللہ پاک نے اس پیر نو چینلہ باروں سونا بڑھائے اور یہ دا اندروں میں سونا بڑھائے اللہ اللہ نہیں ہی تبار نوی گھٹنے کہ سکدے وزن تو سی کرنا میں دا جو کوئی چکے اندر بھی فرید بار بھی فرید نہ لے جدا نہ احمد جمال ہوئے میں پتہے کیوں ہے کہ اندر بار بار بھی سونا اندر بھی سونا اس واسطے کہ جڑا احمد جمال ہے او اندر بھی کمال ہے بار بھی کمال ہے میں بعض دفعہ تقریح کر کے انا تھکا ہوں میں نے انگ نیند رہا دیا میں حضرت نو بھینا میں جدو ہی بکے فریش ہی بکے ہر روز جلسہ کر کے فریش چار گھنٹے میں فلج بے کے فریش اگر تسی بھی فریش ہونا چاہتے ہو دیدار کر لو اللہ کرے نہ دے دیدار نہ دنیا تیاخرہ تھی فریش ہی رو ذرا ویکلو ایک باری میرے میرے کہنے تھی ویکلو میں کہتے کر دے سوچے میں سوچنے ایک گل کی ہے پھر میں نے سمجھ آن دی ہے چیڑا نسبت فرید پوری اتنا ہوئے اور کسے شہدی تھا ہی نہ ہوئے تو فریش نہ رو بیتے اور کی رو اے ہی انہوں دا میسیج اے ہی پیغامیں جنہوں فرید فرید دا میسیج پسند دے مبارک ہوئے انہوں کے ادھا نسبت خودی تعلق فرید پر شریف دینہ لے میں حضرت دا شکریہ ادا کرنا آپ مہربانی فرما دن اور قائری زفر اقبال صاحب نوی اللہ خوش رکھے وہ چونکہ آپ دے خاص خادم ہیں میرے بیلی ہیں انہوں میں جڑی گال کیتی ہے سونی کیتی ہے وہ خادم ہیں نا انہوں کے ایک باری آکھ نا باہر نالوں اندروں ود سونے نے اندر نالوں باہر ود سونے نے گال فیر اتھے آ جانے سے انہوں نے اگلی گال دا ساں مومن ہوندائی ہو اندروں باہروں سونہ ہو انہوں نے اگلی گال دا ساں حسن شاید گورے رنگ دانا ہے گورے رنگ دانا حسن نہیں محمدی نسبات نو حسن آ دے اگر تو انہوں سمجھ آئیے ہو تو اچھی واجنا بولو انہوں نے وجود عشق دا وجود ہے محبت دا وجود ہے اس لیے کہ خادہ سنائے محمد رحمت اللہ علیہ اگر انہوں نے خواہش ایسی کہ میں قربان ہو جاں سباہوں کے نبی دن آتوں تو بھائی جی خون دے اثراتوں دن آمد جمال تی صورت میں جوید خادہ سنائے محمدی جلوہ کر رہے انہوں نے خواہش نہیں ہے کہ مہد میرا سب خود نام محمد قربان ہو جائے خوڑ میرے نا نعرہ لاؤ تو میں اجازت چاہوں نعرہ تکبیر اے ہونڈ میں خوشی ہے جنہاں لوگاں نعرہ لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے ان ٹیلہ کے بھائی اے جیدہ شٹر ڈاؤن ہے وہ بھی چکلو ہاتھ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد اللہ کے یار کی آمد مالک و مختار کی آمد جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی اللہ محمد جار یار حاجی خاجہ کتب فری اے وہ اکھو نا او فرید فرید تو آٹے تو زیادہ کرے وہ پھر پوچھے گا کہ سندہ میں ہے یا اے ہیں اے نو بھائی جیدرہ حلقہ رکھ میں انہاں دی زندگی بیکھنا چاہنا اللہ محمد جار یار حاجی خاجہ کتب فرید ایک واری فیر زندہ زندہ بات زندہ بات مدہ آگیا ہے نا یار اب میں نے تو میری تقریر داجر مل گیا ہے میں بھی جا کے بابا صاحب دی چوکڑتے ہیں ایک واری فیر کرو حق فرید 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 وستے ربو اللہ خوش ربکے اللہ خوش ربکے ایک نعرہ ایک نعرہ اسے دیانت دارینا لاؤ فیضان حضور خاجہ سناع محمد فیضان حضور خاجہ سناع محمد فناف المشتفہ فیضان حضور خاجہ سناع محمد آستانہ علیہ فرید پر شریف آستانہ علیہ فرید پر شریف حضرت خاجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب تُسی سارے اور میں تو اڑا نعرہ لوئے تُسی سارے فرید فرید آنکھو میرے گلو جتیاں سی دیاں کر آلو باشو تُسی سارے اسلام اسلام پاکستان میرا طبیعت فیر لگ گئی ایک واری فیر نعرہ لو اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتے فرید چرید 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 چرید